موسیقی موسیقی سوبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن و آئی ٹی راجہ یاسر ہمائیوں نے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ عوام سنت و تجارت اور معیشت کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں تارک مصباح سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، نائب صدر طاہر منظور چودری اور سابق صدر میاں مصباح و رحمان نے بھی اس موقع پر خطاب کیا راجہ یاسر ہمائیوں نے کہا کہ انڈسٹری اور تعلیمی شعبے کے درمیان مضبوط روابط کامیابی کی قلید ہیں ترقی آفتہ دنیا میں تعلیمی شعبہ بہت اہم قدار ادا کر رہا ہے کیونکہ اس کے ریسرچ سے نہ صرف انڈسٹری بلکہ سرکاری داروں اور پالیسی میکرز بھی مستفید ہوتے ہیں صدر لاہور چیمبر میاں تارک مصباح نے کہا کہ کرونا سے قبل پاکستان کی معیشت استحقام کی طرف گامزن تھی لیکن اس آفت نے بہت سے چیلنجز پیدا کیے ہیں معاشی بحالی کے لیے سب کو اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہوگا سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناسر حمید خان نے کہا کہ پاکستان کو افراد زر مالیاتی خسارے برامدات میں انجماد اور جی ڈی پی سکڑنے جیسے مسائل کا سامنا تھا جنہیں کرونا نے مزید گمبھیر کیا ہے انہوں نے حکومت کے اقدامات کو سراہا لاہور چیمبر کے نائب صدر طاہر منظور چودری نے کہا کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اقدامات سمر آور ثابت ہوئے ہیں گزشتہ دنوں گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان رضا باکر نے لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کا دورہ کیا ان کے دورے کے موقع پر لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا سینئر نائب صدر ناسر حمید خان نائب صدر طاہر منظور چودری صدر سارک چیمبر آف کامرس افتخار علی ملک سابق صدر میاں مصبا اور رحمان طاہر جعوید ملک عبدالباسط سابق سینئر نائب صدر امجد علی جاوہ خواجہ خاور رشید سابق نائب صدر زیشان خلیل ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل مرتضی سید چیف مینجر سٹیٹ بینک جعوید اقبال مارت ڈائریکٹر ایکسچینج پالیسی ڈیپارٹمنٹ سٹیٹ بینک ارشد بھٹی اور لاہور چیمبر کے ایگزیکٹر کومیٹی کے ممبران بھی موجود تھے گورنر سٹیٹ بینک نے اس موقع پر کہا کہ سٹیٹ بینک ڈیجیٹل فائنانشل سرویسز پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نظام لا رہے ہیں جہاں ادائیگیاں سیکنٹوں میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ شرح سود میں چھ فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور ایکسچینج ریٹ اب دو طرفہ ترتیب سے چل رہا ہے ڈاکٹر رزا باکھر نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اقدامات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ کاروباروں کی سہولت کے لیے سٹیٹ بینک نے سود کی شرح میں کمی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً 650 بلین روپے کی اصل ادائیگیاں ملتوی کی ہیں جن میں سے 90 فیصد فائدہ اٹھانے والے چھوٹے کاروباری یعنی وہ کاروباری جو مایکرو فائنانس بینکوں سے کرز لیتے ہیں شامل ہیں اس سے قبل لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا نے کہا کہ ایسے بہت سارے کاروبار ہیں جو موجودہ لیکویڈیٹی بہران کی وجہ سے وقت پر اپنے بینک ادائیگیوں کو ختم نہیں کر سکے ان کے نام الیکٹرونک کریڈٹ انفرمیشن بیورو ای سی آئی بی میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے ان کو کسی مالیاتی دارے سے کرزہ حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے سٹیٹ بینک سے جون 2021 تک اس شرط میں نرمی کرنے کی درخواست کی جواباں گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا کہ سٹیٹ بینک الیکٹرونک کریڈٹ انفرمیشن بیورو سے متعلق لاہور چیمبر کے مطالبات پر مناسب غور کر رہا ہے اور اس پالیسی پر آنے والے چند دنوں میں اعلان کیا جائے گا رضا باکر نے کہا کہ کاروباروں کو ان کے مارکپ ادائیگیوں میں معونت کے لیے دو سو ارب ریپے کے کرزوں کی تنظیم میں نو ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ کمرشل بینکوں کو دسمبر 2021 تک ہاؤسنگ فائنانس کو کرز پورٹ فولیو کا پانچ فیصد دینے کا پابند کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن انڈسٹری سے متصل 20 سے 30 مزید شعبوں کو بھی مدد ملے گی انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ پاکستان کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن قائم کی جا رہی ہے جس کے ذریعے بینک ایس ایس کو کرز دینے پر 60 فیصد رسک کور حاصل کریں گے مارک اپ سبسیڈی سکیم کے تحت چھوٹے مکانوں کو 3 سے 5 فیصد تک مالی اعانت فراہم کی جائے گی صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں چھوٹے تاجروں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے سٹیٹ بینک کو بلا سوت کرزوں کی نئی سکیمیں وضا کرنی چاہیے جس سے تاجروں کو ان کے کاروبار بحال کرنے میں مدد ملے میاں تارک مصبا نے کہا کہ علاقائی مشتوں کے مقابلے میں سوت کی شرعہ 7 فیصد سے گھٹا کر 5 فیصد کی جائے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کے کرزوں پر بنیادی رقم کی ادائیگی ملتوی کر کے حالیہ اقدام کو 20 جون تک بڑھایا جائے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان نے اس موقع پر کہا کہ کرزوں پر بنیادی رقم کی ادائیگی ملتوی کرنے کے لیے حالیہ اقدام کو 20 جون تک بڑھایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ مختلف شہروں میں نیشنل بینک کی کچھ مخصوص شاخوں پر درامداد پر کسٹم ڈیوٹی براہ راست ادا کرنے کی اجازت دے انہوں نے مزید کہا کہ سٹیٹ بینک صرف ان کاروباروں پر گھور کرتا ہے جو کرزوں کی تنظیم نو کے لیے یکم جنوری 2020 سے پہلے پہلے سے تیہ شدہ تھے اس کٹ آف تاریخ کو یکم جنوری 2019 تک کیا جائے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان نے کہا کہ کرونا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے منفی معاشی صورتحال کی وجہ سے حالیہ دنوں میں فوڈ سیکٹر کو نقصان ہوا ہے اس زمن میں سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ فوڈ سیکٹر کی ورکنگ سرمایہ کی ضروریات کے لیے کم شرح سود پر کرزے کی فرامی بڑھانے کے لیے اقدامات کرے لاہور چیمبر کے نائب صدر طاہر منظور چودری نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سٹیٹ بینک کی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کرزوں کی فرامی کی سکیم میں بینکوں نے ایسے کاروباروں میں سہولت فرام نہیں کی جو کرزوں میں ڈیفالٹ ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس سکیم کا مقصد معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو سہارا دینا تھا اور کاروباری اداروں کی سہولت فرام کرنا تھا لہذا ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کاروباری افراد کے لیے خصوصی سکیم کا اعلان کریں جو پہلے سے تیشدہ خرابیوں کی وجہ سے کریڈٹ سہولت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے نائب صدر لاہور چیمبر طاہر منظور چودری نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں تجارتی درامت کنندگان کو دس ہزار ڈالر کی پیشی ادائیگی کے خلاف درامت کرنے کی اجازت دی گئی تھی وعدے کے مطابق اس حد کو بیس ہزار ڈالر تک بڑھانے کی بجائے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے